کرتا ہوں کہ ہمارے آئی جی ایف سی صاحب یہ ڈیرہ بکٹی میں ہر تین یا چار مہینے میں آتے ہیں اور ابھی میری سر سے گفتگو ہو رہی تھی تو سر نے بولا تھا میں نے آخری چھٹی دو ہزار دو ملی ہے تو سر آپ نے جو انپوٹ بلوچستان میں دے رہے ہیں اٹس ای ریڈ سلوٹ پرمی سر کیونکہ آج دو ہزار اٹھارہ کے یوٹ کنونشن کے اندر یہ پچھلے پانچ چھ سات سے یہاں ایف سی بلوچستان ہمیشہ یوٹ کنونشن کرتی آئی ہے اور ہر سال پچھلے سات سے بہتر آتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے اور مزید یہاں جو ٹیلنٹ ہے وہ مزید پالش ہوتا جا رہا ہے لیکن اس ٹائم اللہ کی مربانی سے یہ عوام نے مجھے ایم پی اے الیکٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ میری آپ سے وعدہ ہے کہ یہ یوٹ کے لیے ہمیں یہاں ٹیکنیکل سینٹر بنانے ہیں ہمیں یہاں سکول کھولنے ہیں ہمیں یہاں یونیورسٹی اور کالج کھولنے ہیں اور یہاں کے بچوں کو ان کا نام اتنا روشن کرنا ہے کہ وہ بلوچستان اور پاکستان کے لیے کام کر سکے اور نام روشن کریں کیونکہ جو بچے ادھر جو جذبے کے ساتھ یہاں محنت کر رہے ہیں وہ جذبہ ہمیں نیشنل نیول اور نیشنل نیول پر دکھانا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ دیرہ ببتی کے عوام بلوچستان کے عوام اپنے ملک کے ساتھ ہیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ بھی قربانیاں دینے دیں گے اور یہ حوالے سے ضرور جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے جو ہمارے بھٹ کے بھائی ہیں ان کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میربانی کر کر آپ پہاڑوں میں آپ پہاڑوں میں اپنے بچوں کو صرف زلیل کر رہے ہیں اور وہاں کوئی راتہ کوئی وہ زندگی نہیں ہے آپ میربانی کر کر اتر کر آئیں آپ کے بچے بھی یہاں سٹیج پر ہوں گے آپ کے بچے بھی اچھے سکول میں پڑھ سکیں گے آپ کے بچوں کے پاس بھی اچھا میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر میں جا سکتے ہیں میربانی کر کر آپ آئیں آپ بلوچستان بلوچستان کا نام روشن کریں پاکستان کا نام روشن کریں اور مجھے امید ہے بہت جلتی آ جائیں گے لیکن زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آجی صاحب کو بھی کہ جس طریقے سے میں نے شروع میں بولا تھا کہ دو ہزار دو میں چچو ہے کیونکہ آجی صاحب wears 喔